شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفات اونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں میڈے فینڈز آج ہم سیکنڈیر کلاس میں ناجہ ٹیپوٹینس میڈیسنس کی گائیڈن سمیڈن پڑھ رہے ہیں یہ بھی سنیک ریمڈی ہے سام کے زہر سے یہ ہماری دوا تیار ہوتی ہے تو اس کی آج ہم گائیڈن سمیڈن پڑھتے ہیں پیل سمیڈن میں ہے It is a useful drug for restoring a heart damage by acute inflammation and for relief of suffering یہ heart troubles کی بہت بڑی میٹسے ہیں ہمارے heart کی problems کی بہت بڑی میٹسے ہیں heart کے muscles میں کوئی information ہوگی ہے وہاں پر ٹھیک ہے اور acute کیسے ہیں تو this is the best remedy for this purpose next ہے vulvar diseases of the heart with dry teasing cough cardiac hypertrophy vulvar diseases of the heart so vulvar diseases of the heart یعنی heart کی walls کی problems heart کے walls میں جو پرابلم دا رہی ہیں ان کے لئے this is the best remedy dry teasing cough اور اس کے ساتھ کیا اور ہے کہ بہت تنگ کرنے والی تکلیف دینے والی dry cough ہو رہی ہیں یعنی cough کی وجہ صرف آپ کی لنگ سی پرابلم نہیں ہیں بلکہ heart کے walls اگر ان میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں خانسی آتی ہے patient کو تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جب patient آپ کے پاس dry cough کا آ رہا ہے مسلسل cough اس کو ہو رہی ہے آپ نے chest کیا چک کیا کہ chest تو اس کی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو کوئی heart کی کوئی اس میں ہسٹی ملتی ہے تو پھر آپ نوجہ کی طرف آپ ضرور جائیں گے ٹھیک ہے and codic hypertrophy codic mean دل heart hypertrophy mean دل کا size کا بڑھ جانا دل کا سائز کا بڑھ جانا دل کا سائز کا بڑھ جاتا ہے دل کا سائز کا بڑھ جاتا ہے cardiac hypertrophy کے لئے بھی نوجہ is the best remedy next is severe stitching pain in the heart with dyspnea severe stitching pain in the heart ایسے جیسے سوئیاں سے چوبری ہیں شدید جیسے سوئیاں سے چوبری ہیں اس طرح کی دل کی جگہ پر درد ہوتی ہے اور سانس تکلیف کے ساتھ آتا ہے dyspnea جس نیمین difficult breathing سانس تکلیف کے ساتھ پیشنوں کو آئے اور دل میں ایسے سوئیاں سے چوبیں تو ہماری دوا کون سے بانتی ہے ناچہ tripudence سانس تکلیف کے ساتھ پیشنوں کو آئے سانس تکلیف کے ساتھ پیشنوں کو آئے سانس تکلیف کے ساتھ پاگل پاند پاگلوں کی طرح ہے وہ مثلا without سمجھ کے بندہ خودکشی کرنے کے طرف وہ راگیب ہوتا ہے بھاگتا ہے خودکشی کرنے کے لئے کنسٹرکشن 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 اینڈ پیشن اینڈا تھا سینسیشن آف چوکنگ سپازمارک سٹیچر آف ایسو فیگس اکثر مارے پاس کیس آتے ہیں کہ اب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا کھانا بس پھنس جائے کندو جیسے خوراک کی نالی میں نیچے نیجا ہو رہا ہے اسو فیگس میں پھنس گیا تو یہ کنسٹرکشن آف یہ تنگی آ جاتی ہے اسو فیگس ٹھیک ہے اور یہ بہت سکت کیا ہوتا ہے کہ سپازمارک سٹیچر آف ایسو فیگس سٹیچر کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھ کے جانا کسی چیز کا ایک اس کا نیرنگ ایک ایک وے تھا اس وے میں جاگی جیسے کہ نالی ہوتی ہے وہ جب پیچھ کے جاتی ہے ٹھیک ہے تو ظاہرہ پھر وہ کنسٹرکشن اس کی ہو جاتی ہے تنگی اس کے اندرہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اگر ایسی سنسیشن بھی ہے تو تب بھی یہ دعا ہے اگر ایسا سپازمارک سٹیچر ہوتا ہے اسو فیگس کا تو تب بھی یہ ہماری دعا بہت زیادہ کار آمند ہوتی ہے اس میں یہ یار کہ یہ اکثر ہمارے پاس کیس آتے ہیں جب ایسا کیس آتا ہے تو یہ اس طرح کی دعایں یاد ہوں مندے کو تو تب ہی آپ پہنچتے ہیں جلدی سے دعا اس کو ڈیاغنوز کرنے کے لیے پریسکرائب کرنے کے لیے پیشن اکثر آکے کہتا ہے ہمارے وہ جناب کیا ہوتا ہے کہ میں جب کھانا کھانے لگتا ہوں تو مجھے پانی بار بار پانی سے آگے اندر لے کے جانا پڑتا ہے وہ کھانا میرا پھنج جاتا ہے آگے جہاں نہیں رہا ہوتا تو اس میں فیزیلائجکل کوزیشن تو سٹرکچر آف دا اسو فیگرس بانتی ہے نا ٹھیک ہے تو وہاں پر ناجہ کا بڑا اہم رول ہے نیکس ہے رومیٹک پینن ان دا لیمز رومیٹک پیننس رومیٹسم کی پینن کل بھی ہمیں پڑتا تھا کہ جہاں پر رومیٹسم اور ہارٹ کی ڈیزیز ہو وہاں پر ہماری ناجہ انڈیکیٹر ہوتی ہے یعنی جوڑوں کی دردہ بھی ہے ساتھ ہارٹ کی پرابلم بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ کی دوا کون سے بنے گی ناجہ ٹرپوٹینس نیسے پلیک پلیک کے اندر یعنی یہ جو تاؤن کی بیماری ہوتی ہے اس میں بھی یہ بڑا ہے اس کا کام ہے انجائنا پیکٹوریس انجائنا پیکٹوریس پیکٹوریس ایک مسل ہوتا ہے ٹھیک ہے ہارٹ کا ہارٹ کے مسل کو وہ جو پیکٹوریس مسل ہے جب وہاں پر بلاڈ کی سپلائی پوری نہیں پہنچتی ٹھیک ہے تو وہاں پر وہ ایسے پین سا ہوگا دباؤ سا پڑے گا ٹھیک ہے کسی کسی کنڈیشن آئے گی تو یہ انجائنا پیکٹوریس یہ دھرد بھی وہاں پر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ انجائنا پیکٹوریس کی بھی یہ بہت بڑی دوا ہے انجائنا پیکٹوریس کی یہ بہت بڑی دوا ہے انجائنا پیکٹوریس نمبر ایک ہے اپیرنس ایز ایف انٹوکچکیٹڈ پیشنٹ ایسے لگتا ہے جسے اس نے نشہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے شکل ایسے لگتا ہے جسے یہ نشے میں دھت ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کا چہرہ اور آنکھی آپ کو نشیوں والی سی نظر آئیں گی ٹھیک ہے نیکس ہے اووریز ایفیکشن آف ہارڈ کے ساتھ ساتھ یہ جو ہماری دوا ہے یہ فیمیلس کے لیے بھی بڑی کارم دوا ہے اووریز کے اندر کوئی پرابلم مار رہی ہیں ٹھیک ہے اووریز کے اندر کوئی ہارمولر ڈسابن ساری ہے وہ آپ کوئی سسس بن رہی ہیں ٹھیک ہے آپ کے اووریز کی سسس کے لیے اپنے اپس ملیفکہ بھی پڑی تھی وہ بہت اہم دوا ہے اس طرح سے اووریز کے حوالے سے جو پرابلم آتی ہیں آپ آتی ہیں اندر تو ناجہ ایٹوپیڈنس بھی ایک بہت بڑی دوا ہے ہمارے اس میں اس کی موڈائلٹیز میں ورس لائنگ آن لیفٹ سائیڈ اس کا پیشنٹ جو ہے وہ لیفٹ کروٹ نہیں سو سکتا ورس لائنگ آن لیفٹ سائیڈ پہ لیفٹ کروٹ پہ اس کا پیشنٹ سوئے گا تو اس کی علامات میں اضافہ ہوگا ممکن نہیں مشکل ہوگا اس کے لیے پھر ورس بائی اگزرشن بہت روڑ کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہوگا پیشنٹ کے لیے ٹھیک ہے اور چونکہ ہارٹ کا آ رہا ہے نا مسئلہ آ رہا ہے ہارٹ کا اور وہ پہلے تو انجینیا پیکٹوریس تو ہے انجینیا پیکٹوریس کی مین وجہ کیا ہے اور ٹھیکی مین وجہ کیا ہے آپ کی جو کورنری آرٹیس ہے وہن پہ بلاک ہی ہو جاتی ہے ہم نے کلوسول کا ٹریکلائز سائٹ کا جو لیول ہے وہ جب بڑھ جاتا ہے جب وہ تنگی آتی ہے یہ یار کی کہ ہارٹ کی جو آرٹیس ہیں اللہ پاک نے اس کو بڑی واسپ نائے ہیں اس میں 100% بلاک کی روانی کا اس کا ڈیامیٹر ہوتا ہے 100% بلاک گزر سکتا ہے لیکن ہارٹ کو 30% چاہیے ہوتا ہے اپنی ورکنگ کے لیے ہارٹ کو اپنی ورکنگ کے لیے کتنا بلاک چاہیے ہوتا ہے 30% لیکن یہ جو کورنری آرٹیس ہیں ان میں 100% بلاک گزر سکتا ہے اگر کسی کی آرٹری 70% تک بھی بلاک ہے 70% تک اس میں ٹریکلائز سائٹ نے اس کو یا کلوسول نے اس کو بلاک کر دیا ہوا ہے وہاں پر اس کے لیے چڑ گئے ہوئی ہے تو 30% والا بندہ بھی باغ دوڑ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ زیادہ ہی کام ہوتا ہے زیادہ بلاک ہی ہوگی ہوتا ہے جب چلنے میں یا ایکسرشن میں باغ دوڑ میں تھوڑی بہت ایکسرسائز کرنے سے بھی اگر پرابلم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری ہارٹ کی آرٹریس ہیں وہ مور دن 70% بلاک ہو چکی ہوئی ہیں اس میں پھر آپ اس کو بتائیں پیشنٹ کو بھئی وہ نہاریاں کڑائیاں اور یہ وہ بات شٹ وہاں نہیں جانا بس احتیاط کے ساتھ رہنے ہیں اچھی لائف سٹائل کے ساتھ اپنے زندگی بزارنی ہے ٹھیک ہے موٹا نہیں ہونے دینا آپ کو انسے بیٹھے نہیں رہنا وہ کرنی ہے بلکل سلم انڈ سمارٹ ہونا ہے میں لائک نام ہی لے میں نے ہونے ہو یہ گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہماری ایکس ملکہ شیس سلم ماشاءاللہ اچھی بات ہے تو اس طرح سے اپنے آپ کو رکھنا بڑا زوری ہوتا ہے تو ہماری بیٹھے میں لائنگ آن رائیڈ سائیڈ پر لیٹنے سے یہ بہتر فیل ہوتا ہے رائیڈنگ این اوپن ائر کھولی ہواں میں یہ سفر کرتا ہے پیشنٹ سواری کرتا ہے اس سے بھی بہتر فیل کرتا ہے تو ہماری ڈی فرینڈ آج ہم نے ناجہ اٹرپوڈینس کی گارڈنس میں پڑی ہیں کارلہ انشاءاللہ نیکس مٹس میں پڑیں گے تب تک لئے اجازت اللہ حافظ